ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی ڈبلیو ایچو نے فائزر اور بائیو ٹیک کمپنیوں کے ذریعے تیار کردہ عالمی وابا کورونا وائرس کی ویکسین کو ایمرجنسی یوز کے لیے منظوری دیتی ہے ڈبلیو ایچو نے کورونا وابا کی شروعات کے بعد پہلی بار اس ویکسین کے منظوری دی ہے ڈبلیو ایچو نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ان ویکسین کو منظوری دینے کا اعلان کیا بتا دیں کہ دنیا کے کئی کنٹریز نے کورونا ویکسین تیار کی ہے لیکن اس وقت ڈبلیو ایچو نے صرف ان دو ویکسین کو ہی تسلیم کیا ہے